السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر و وافیہ سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے برج اقرب سکورپیو کی آپ کے لئے دسمبر کا مہنہ کیسا ہو سکتا ہے آپ کا بزنس کیریئر تعلیم صحت میرلائیف تمام ضروری معلومات کے لئے ویڈیو این تک دیکھیں آپ کو ڈیٹیل میں گائلیند دی جائے گی معزز خواتینوں حضرات یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو آپ کی کنڈلی کا حاکم سیارہ مریخ فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور سن بھی سولہ تاریخ تک اسی جگہ پر رہے گا تو مریخ کی کنڈیشن اچھی ہے صحت کو لے کر دسمبر کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا انشاءاللہ بٹ ایک سیارے کی کنڈیشن تھوڑی سی کمزور ہے اس لئے آپ نے زیادہ بے احتیاطی نہیں کرنی اپنے پیٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بزاری کھانوں اور تلی چیزوں پر ہاتھ ہلکا رکھیں چھبیس اور ستائیس تاریخ کو زیادہ بے احتیاطی نہ کریں تعلیم کے لئے پانچویں گھر سے دیکھا جاتا ہے اور اس گھر کا حاکم سیارہ مشتری چھٹے گھر میں ہے اور راہو آپ کی کنڈری کے پانچویں گھر میں ہے تو یہ کنیشن زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ راہو جب بھی پانچویں گھر میں ہوتا ہے تو آپ کا من پڑھائی میں زیادہ نہیں لگتا آپ تھوڑے سے آلسی ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کو پڑھائی پر پورا فوکس منا کر چلنے کی ضرورت ہوگی وقت سایا آپ نے نہیں کرنا اور آپ کو بتا دوں راہو اس جگہ پر تقریباً ڈیر سال تک رہے گا اور اس کا حل بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس مہینے کی بیس اور اکیس تاریخ کو کسی کا انٹرویو ہے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا میرے لائف کو ساتھویں گھر سے دیکھا جاتا ہے اور اس گھر کے حاکم سیارے کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے دسمبر کا مہینہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ لیکن مریخ اور سن ہست آوس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے آپ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ بس یہی ایک دکت دکھائی دے رہی ہے باقی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے دسمبر کی 22 اور 23 تاریخ کو آپ اپنی بولی کو مٹھا رکھیں اور کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں ریلیشنشپ کو بھی پانچ میں گھر سے دیکھا جاتا ہے اور اس گھر کی کنڈیشن بہت زیادہ کمزور ہے تو دسمبر کے مہینے میں آپ نے تھوڑا سنبل کر چلنا ہے کیونکہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے چھوڑی چھوڑی باتوں پر آپ کی بحث ہو سکتی ہے تو احتیاط آپ نے کرنی ہے کیریئر کے لئے دسمبر کا مہینہ اچھا رہے گا آپ آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے آپ کا کنفیڈنس اچھا ہوگا کیونکہ دسمبر کا حکم سیارہ سورج فرسٹ آوس میں مریق کے ساتھ ہوگا تو اس جگہ پر یہ اچھی کنڈیشن میں ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پڑے گی آسانی سے آپ کے کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ میں انرجی محسوس کریں گے لیکن ایک سیارے کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اس لئے آپ نے اپنے مخالفین سے بچ کر چلنا ہے کیونکہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ پولٹکس کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی احتیاط آپ نے کرنی ہے اس دوران آپ اگنور کریں تو بہتر ہوگا جھگڑا نہ کریں بزنس کی بات کریں تو ساتھ میں گھر کا حاکم سیارہ اچھی کنڈیشن میں ہے اور مرکری بھی دوسرے گھر میں اچھا ہے تو بیپار کو لے کر دسمبر کا مہنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا کام آپ کا اچھا چلے گا انشاءاللہ اور اگر آپ کوئی بھی قیمتی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں شیئر مارکٹ سٹوک مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ پال کر کر سکتے ہیں کسی جگہ بھی آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن سکورپیو پال زہر کی ڈھیا بھی چل رہی ہے اس لئے اگر آپ کی کنڈلی میں اس کی کنیشن اچھی ہے تو پھر کوئی دکت والی بات نہیں ہے ورنہ ہلکی بھلکی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس مہنے کی نو اور دس تاریخ کو آپ انویسمنٹ نہ کریں کسی کے ساتھ بڑا لیندیں نہ کریں اس مہنے میں آپ نے کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنی سیارے کی نحوست ختم کرنے کے لئے سورہ شمز روزانہ تین بار پڑھ لیا کریں اور ہر ہفتے کسی غریب آدمی کو گھڑ چاول اور چنے کی ڈال لے کر دے دیا کریں اور اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو آپ کسی غریب آدمی کو کالا سفید کمبل لے کر دے دیں اور فوٹی تھری ڈے تک کیلے بھی کسی کو دیتے رہیں آپ کو فائدہ ہوگا خواتین و حضرات میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے آمین اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان